اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو فالسہ کے دیگر ناموں کے بارے میں اس کی پہچان کے بارے میں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے فائدوں کے بارے میں اس کے مزاج کے بارے میں آج میں آپ کو انفرمیشن دوں گا ناظرین چلتے ہیں وڈیو کی جانب وڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل دیسی اربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹی وڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین فالسہ کو عربی میں فالسہ کہتے ہیں فارسی میں سے پالسہ کہتے ہیں سندھی میں سے پھاروان کہتے ہیں اور بنگالی میں سے فالسہ کہتے ہیں ناظرین یہ تھے اس کے دیگر نام پہچان کے اگر بات کریں تو فالسہ کا درخت دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فالسہ شربتی اور ایک ہوتا ہے فالسہ شکری ناظرین فالسہ جو شربتی کا پودہ ہوتا ہے یہ چھوٹا دو فٹ سے چھے فٹ تک انچا ہوتا ہے اس کا پھل شروع میں ترش باد میں میٹھا چاشنی دار ہوتا ہے اور اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے فالسہ جو شکری ہوتا ہے اس کا درخت دوت کی طرح لگ بگ آٹھ گز انچا ہوتا ہے اس میں گودہ زیادہ اور پانی کم ہوتا ہے ناظرین اگر میں آپ کو اس کا مقام پدائش بتاؤں تو پاکستان میں سندھ کے علاوہ پنجاب میں خصوصاً احمد پر شرکیہ میں بکسرت پائے جاتا ہے جبکہ ہندوستان میں بہاڑی سا اتر پردیش پنجاب بنگال کے پہاڑی لاکھوں میں اور اتری بھارت کے باغوں بگیچوں میں لگایا جاتا ہے یہ مارچ آخر سے ماہ اگست تک پھل دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو اس کا مزاج بتاؤں تو سرد درجہ دوم ہوتا ہے اور تر درجہ اول ہے ناظرین افعالوں میں یہ دعفہ حدت سفرا ہے مسکن حدت جوش ہے خون نافع غشیان ہے کابز ہے دعفہ ہما ہے سفراوی مکوی ہے اس کے علاوہ دل اور میدہ جگر کو طاقت دیتا ہے حضم شربت ہے یعنی کہ ہر چیز حضم کرتا ہے مفرہ حاضم ہے مسکن حدت پیاس ہے پیاس کم لگاتا ہے اب ناظرین میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے فائدے سمجھاتا ہوں ناظرین دعفہ حدت سفرا ہونے کی وجہ سے یہ نہایت مفید چنانچہ فالسہ کا پانی نچوڑ کر اس سے شربت بنا کر استعمال کیا جاتا ہے سفراوی امراض کے لئے اس فعل کی وجہ سے ہی یہ غشیان کہہ تمام جو ہے نا کہہ کو روکتا ہے اور غشیان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی جڑکے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی جڑکی چھال کے نام سے نا مرس سزاک اور حرکت البول میں مستعمل ہے اللہ حضا جو ہے نا خون کی عدت اور جوش کو ختم کرنے اور پیاس کو بجانے کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے مکوی ایک قلب ہے دل کو طاقت دیتا ہے مکوی ایک میدہ ہے میدے کو طاقت دیتا ہے اور جگر جو ہے نا خار ہونے کی وجہ سے خفقان ہار اور اس کے علاوہ امراضِ قلب جو یعنی کہ زوفِ قلب پیدا ہو جاتا ہے اس کو دور کرتا ہے میدے اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ میدے اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے کابز شکم ہونے کے بعد اس کو اسحال سفراوی کو بند کرتا ہے یعنی کہ بندے کو جب پیچش لگ جاتے ہیں تب ہی ان کو بند کرتا ہے بیک فالسہ کو پوست بطور نکو استعمال کرنے سے ناظرین بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ خاص بات آج کل بزار میں گرمی شروع ہوتے ہی شربت فالسہ فروخت ہونا شروع جاتا ہے جو کہ ٹاٹری اور فالسہ کا رنگ چینی وغیرہ کا مرقب ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ فالسہ کا شربت گھر میں تیار کیا جائے ناظرین میں آپ کو اس کے نفع خاص بتا دیتا ہوں یہ حفقانِ کلب اور سفراوی امراض میں اس کے نفع خاص ہیں مزر یہ تضابیت اور نفع پیدا کرتا ہے بدل اس کا علو بخارہ ہے مقدارِ خورا کا بطورِ پھل اس کو بیس سے پچاس گرام فالسہ کا پانی دو سے تین گتولہ تک استعمال کر سکتے ہیں مشہور مرقب اس کے جہنا وہ ہے مشہور مرقب شربت فالسہ دوستو یہ تھی کسی انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شرک کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ